اسلام علیکم ویورز میں ہوں شاہین ارجمند اور آپ کو آج کی اس نئی ویڈیو میں ویلکم کہتی ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ان ملٹی وائٹمنٹ ٹیبلٹس کے بارے میں تمام ضروری معلومات شیئر کرنے والی ہوں جن کو اکثر میز و فی میز یوز کرتے ہیں لیکن کسی بھی میری سروں کو یوز کرنے سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن ہونا ضروری ہے تاکہ بات کے نقصانات سے بچا جا سکے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ان ملٹی وائٹمنٹ ٹیبلٹس کے بارے میں بات کروں گی جن کا نام ہے تیراغرن الٹرا ان کے بارے میں کمپلیٹ ریویو شیئر کرنے والی ہوں یہ ملٹی وائٹمنٹ ٹیبلٹس باڈی کی ہر قسم کی ویکنس کو ختم کر دیتی ہیں سکین کے مسائل ہو، بالوں کے مسائل ہو، پرگننسی کا مسئلہ ہو یہ میڈیسن ہر چیز کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے یہ بہت ایفیکٹیو میڈیسن ہے بیسیکلی یہ بہت ہی اولڈ ملٹی وائٹمنٹ ٹیبلٹس ہیں جو کہ کافی سالوں سے پاکستان میں یوز کی جاتی ہیں یہ ہر میڈیکل سٹور پر یزیلی میٹ جاتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ تیراغرن الٹرا ٹیبلٹس کی پرائس کیا ہے اس کی کیا کیا بینیفیٹس ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں اس کی دوز کیسے لینی ہے اس میں کون کون سے ملٹی وائٹمنٹ اور میڈرلز شامل ہیں اس پرڈکٹ میں آپ کو 30 ٹیبلٹس ملیں گی جن کا کلر اس طرح کا ہوگا یہ جیس کے کمپنی کے ایک پرڈکٹ ہے اس کے یوز سے آپ کو بہت تین ریزرٹس ملتے ہیں اس کی پرائس پاکستان میں 400 روپیز ہے اب ہم اس لسٹ میں مجود وائٹمنٹ اور میڈرلز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ ان کے یوز سے آپ کی باڈی کو کیا کیا بینیفیٹس ملیں گے جب آپ اس کو یوز کریں گے اس میں شامل ہے وائٹمن اے جو کہ ہماری سکن اور آئس کے لئے بہت زیادہ افیکٹیو ہے اس سے بیٹا کیروٹین ملے گا جو کہ ہماری آئس کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں شامل ہے وائٹمن ڈ جو کہ کیچم کا ایک پارٹ ہے اس سے ہماری جو بونز ہیں وہ سٹرونگ ہو جاتی ہیں وائٹمن ای جو کہ بہت تین انٹی اکسیڈنٹ ہے یہ سکن کے ٹیشوز کو ہیلدھی کرتا ہے یہ کینسل سے جسم کو بچاتا ہے وائٹمن سی جس کو اسکوربی کے سید بھی کہتے ہیں یہ بونز کی ہیلتھ کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ امیونٹی کو جسم میں بوسٹ کرتا ہے یہ بہت ہی اچھا انٹی اکسیڈنٹ بھی ہے وائٹمن بی ون جو کہ اہم رول ادا کرتا ہے باڈی میں یہ فوڈ کو انرجی میں کنورٹ کرتا ہے اس کے علاوے سکین برین اور نرس سسٹم کی ہیلتھ کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وائٹمن بی ٹو اہم رول ادا کرتا ہے میٹابلوزم کے حوالے سے یہ ہماری جسم میں کاربو ہائیڈریٹ اور پورٹین کی میٹابلوزم کو انہینس کرتا ہے آگے ہم بات کریں گے وائٹمن بی سکس کے حوالے سے یہ ہماری جسم میں ہیموس سسٹین کا لیول کم کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں ہماری جسم کے اندر ہارڈ سیزیز جیسے پرابرمز کم ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ یہ وائٹمن سلیپنگ ڈس آرڈز کو کم کر دیتا ہے جس سے نین کے مسائل حال ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کو بھوک کم لگتی ہے یہ وائٹمن اس مسئلے کو بھی حل کرنے میں ہیلپ کرے گا اب بات کر لیتے ہیں وائٹمن بی ٹو کے حوالے سے یہ نرف سیز کی پرڈکشن کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آگے اس میں شامل ہے پینتو تھینک ایسیڈ یہ وائٹمن ہماری جسم میں لیپڈ کی پرڈکشن کرتا ہے ہمارے جسم میں جتنے بھی ہارموس بنتے ہیں وہ لیپڈ سے ہی بنتے ہیں بات کرتے ہیں پولیک ایسیڈ کے حوالے سے جو کہ سپیشلی پریگننسی میں وومن کو دیا جاتا ہے تاکہ ان کے ہونے والے بچے میں آنے والے وقت میں سپائن اور برین سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم نہ ہو اب بات کر لیتے ہیں بائیو ٹن کے حوالے سے یہ ہمارے سکین نیل اور ہیر کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اب بات کرتے ہیں نیا سین کی حوالے سے اس کو بائیٹامین بی تھری وی کہتے ہیں یہ ہمارے برین اور نفس سسٹم میں بہت زیادہ اہم رول ادا کرتا ہے اب ہم اس پرڈکٹ میں جو شامل منرلس ہیں ہم ان کی بات کر لیتے ہیں اس میں بہت ہی اہم قسم کی منرلس پائے جاتے ہیں سب سے پہلے اس میں شامل ہے آئرن جو کہ ہیمو گلو بن کے ساتھ مل کر خون بناتا ہے کیلشم ہے جو کہ بونز اور ٹیت کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیلشم مسجس کی ریلیکسٹیشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں شامل فاسپورس کے حوالے سے یہ بونز کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اب اس میں شامل آئیوڈین جو کہ ہمارے جسمے تائرائیڈ ہارمونز کی ریپرڈکشن کرواتا ہے اس میں شامل ہے مگنیشم جو کہ ہمارے جسم میں کیمیکل ریکشنز میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول آدھا کرتا ہے یہ بلیڈ پریشر کو مینٹین کرتا ہے کاؤپر اس میں موجود ہے جو کہ آئرن کی ایمیٹاپولزم کو فاس کرتا ہے یہ ہمارے جسم میں امیونٹی کو انہینس کرتا ہے اس میں شامل ہے زنک جو کہ ہمارے جسم میں امیونٹی کو ہائی کرنے میں ہیلپ کرتا ہے یہ ہمارے جسم میں جو سینس ہوتی ہے سمیل جس سے ہم کسی بھی چیز کو سونک سکتے ہیں اس سینس کو مینٹین کرتا ہے اس میں شامل ہے مینگنیز جو کہ ہمارے بونز کی پرڈکشن اور ان کی گروتھ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں سلینیم کی جو کہ بہت ہی اچھا انٹی آکسیڈنٹ ہے یہ ہمارے جسم میں تھائرائیڈ ہارمونز کی ریگولیشن کرواتا ہے کرومیمیم بھی اس میں شامل ہے جو کہ ڈائیوٹک پیشنٹ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں دو الٹرو لائٹس بھی شامل ہیں جو کہ پوٹاشم اور کلورائیڈ ہیں یہ ہمارے جسم میں فلیوٹ کو بیلنس کرتے ہیں اس کے لیتے ہیں ان ٹیبرٹس کی ڈوز کے بارے میں کیسے آپ نے لینی ہے تو بیس تو یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے اس کی ڈوز کو منیش کروائیں ویسے آپ ڈیلی ایک ٹیبرٹ لے سکتے ہیں کھانا کھانے کے ساتھ لے لیں یا کھانا کھانے کے بعد لے لیں ان ٹیبرٹس کو یوز کرنے کے بعد آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہے ان کے سائیڈ ایفیرٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیرٹس میں یہ یہ شامل ہیں الرجی ہو سکتی ہے ڈائیڈیا کانسٹیپیشن وامٹنگ نوزیا ہیڈک یا اس کے علاوہ سلیپ ڈسٹیپنس بھی ہو سکتی ہے تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تھیرہ گرانڈ الٹرہ ٹیبرٹس کے بارے میں بہت امید کرتی ہوں آپ کو پسند رہی ہوگی اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ